دوسرا لیٹر آ گیا تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب کی جو باقیات ہیں کیا جسٹس یا آفریدی صاحب ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں کیا آج ایک مطلق الانان قسم کا چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ جو یہاں بیٹھا سہولت کاری کر رہا تھا جس نے آرٹیکل سکسی تھی ایک انٹرپٹیشن سے فیصلی ہے غلط کر کے دے دی ان کو اور وہ جانے سے چند دن پہلے تاکہ جس کا وہ خود بینیفیشری بن سکے لیکن یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹیشو پر کی طرح استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا مگر سوال یہ ہے کیا وہ آج قابل عزت زندگی گزار رہے ہیں کیا قابل فخر زندگی گزار رہے ہیں ہرگز نہیں ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ذاتی طور پر جسٹس یا یا افریدی صاحب ایک بڑے آنریبل جج ہیں لیکن ان کا بطور چیف جسٹس اس منصف کو قبول کرنا بھی قابل اعتراض بات ہے لیکن اس سے زیادہ قابل اعتراض بات ان کا کمیٹی کے فیصلے کو نہ ماننا اور فل کورٹ بنا کے اس کانسٹیوشنل پٹیشن کو نہ لگانا ہے اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جوٹیشنل کمیشن کا اجلاس کورم نان جوٹس ہے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس جوٹیشنل کمیشن کے اندر ایک قانونی سکم موجود ہے جس کے مطابق جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جوٹیشنل کمیشن میں آئینی بینچ کا سربراہ بیٹھے گا اب آئینی بینچ تو بنے نہیں ہیں تو جب تک وہ کانسٹیوٹ نہیں ہوگا جوٹیشنل کمیشن کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہو سکتی تو جب اس کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہے تو آج کا اجلاس بلایا جانا کسی صورت آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے یہ آئین کی روح کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے پی ٹی آئی نے اپنے دو افراد نامزد کیے تاکہ اپنا موقف سامنے لائے جا سکے میں سبریم کورٹ کے تمام جج سہبان سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے آپ نے اوت لے رکھا ہے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنے اور پریزرو کرنے کا تو لہٰذا آپ پابند ہیں کہ یہاں جو غیر آئینی چیزیں چل رہی ہیں جس طرح غیر آئینی یہ ترمیم کی گئی اور غیر آئینی ترمیم جو کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں ایک طرف تو لوگوں کو اٹھا کے اغواہ کر کے تشدد کر کے پیسے دے کے کرائی گئی جس کے اندر قاضی فائیسہ صاحب کی پوری سہولت کاری موجود تھی دوسری طرف سپریم کورٹ کے لارجر بینچ بلکہ فل کورٹ کی ججمنٹ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی وہ نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ تھی تیسری طرف سینٹ کا کیپی کا اجلاس نہیں ہوا آپ نے سینٹ کے کیپی کی نمائندگی کے بغیر آپ نے کس طرح آئینی ترمیم کر لی اور اس کے بعد جس طرح آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ آئین کے بیسک سٹرکچر اور آئین کے بیسک فیچرز کے خلاف ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹالیڈی راولپنڈی ڈسٹک کورس کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کوئی بھی ترمیم آئینی ترمیم سو کارڈ آئینی ترمیم جو کہ ان پارلمنٹیرینز نے پاس کی اس کی اگر وائلیشن بیسک فیچرز یا سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ فرنمنٹل رائٹس کی وائلیشن میں ہے یا آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے تو وہ اس کو سٹائک ڈاؤن کر سکتی ہے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اسمبلی جو ہارے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے چند لوگ اگر ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈال کے الیکشن کمیشن سے ایک جالی فارم 47 بنوا کے اور یہاں آ کر مسلط ہو جائیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکو ہو یا کچھے کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکو ان میں کوئی فرق نہیں ہے کچھے کا ڈاکو کسی ایک شخص کو لوٹتا ہے اس کی مال و دولت کو لوٹتا ہے لیکن پکے کا ڈاکو پوری عوام 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو لہذا اگر کوئی ڈاکو پارلیمنٹ کے اندر گھس جائے گا اور اس بلڈنگ پہ قبضہ کر لے گا تو اس کی لیجٹی میں سی نہیں ہوگی پھر آپ نے دیکھا رات کی تاریکی میں کل جس طریقے سے قانون سازی کے نام پہ ایک اور ڈاکہ ڈالا گیا جو چھے بل پاس کرائے گئے جس میں سے سپریم کورٹ کو پیک کر دیا گیا سپریم کورٹ میں سترہ ججز کی بجائے چونتیس ججز کا اطلاق کیا جانا یہ سراسر بدنیتی پہ مبنی ہے مقصد صرف یہ ہے ان کا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈیپیڈنٹ ججز بیٹھے ہوئے اس بھی کورٹ میں یہ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کریں گے اب ان کے مدد مقابل اتنے ججز اس میں بھر دو اتنی تقسیم پیدا کر دو کہ اپنی مرضی کے ججز کو یہاں لا کر کے پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصل لیے جا سکیں اور بہانہ اور ڈراما کیا کرتے ہیں کہ جناب پنڈنسی زیادہ ہے ابھی موجودہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور سپریم کورٹ بیٹھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پنڈنسی قاضی فائصہ صاحب نے جانبوچ کے بڑھائی تھی چونکہ وہ چھے چھے کیسز لگا رہے تھے اور آج سپریم کورٹ میں تیس تیس کیسز ہر بینچ میں لگے ہوئے ہیں اگر اگلے چھے مہینے میں یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو سترہ مزید دجز آپ نے بٹھانے ہیں ان کی تنخواہیں میری آپ کی جیب سے جائیں گی ان کی پنشن آپ کی میری جیب سے جائے گی اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ کو ان کے بچوں کو پنشن ہم نے بلینز اف روپیز دینے ہیں اور یہ پبلک ایکس چیکر کے اوپر بوجھ صرف ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے اگر ان کی نیت واقعاتاً کیسز کم کرنے کی ہوتی تو پھر یہ سٹیک ہورڈر سے گفتگو کرتے بات کرتے سپریم کورٹ کو انوال کرتے ان سے پوچھتے لیکن یہاں تو پچپن ازار کیس ہیں ہائی کورٹس میں ساڑھے تیرہ لاکھ کیس ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا سوائے سامباد ہائی کورٹ کے اور سامباد ہائی کورٹ کے بھی ان کی بدنیتی اس لیے ہے کہ سارے جج سہبان سوائے ایک آدھ کے ان کو پتا ہے کہ وہ انڈیپیڈنٹ ججز ہیں اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اپنے مرضی کے ججز لگائیں اور ان کے پاس کیس فکس کرا کے اپنی مرضی سے فیصلے لیں اور اسی طرح جو لور جوٹشی ہے ساڑھے بائیس لاکھ مقدمات ہیں ان کے پاس وہاں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا وہاں ججز کی تعداد بڑھائیں تو لہٰذا یہ ایک فراڈ فراڈ ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف اور تمام سرویسز چیف کی مدت ملازمت کو تین سال سے پانچ سال کر دیا گیا پھر نہ صرف تین سے پانچ سال کیا بلکہ اس کو ایکسٹینڈیبل رکھا کہ اگلے پانچ سال کے لئے بھی ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور پھر اسی طرح جو سکسٹی فور یئرز کی ایج رکھی گئی تھی کہ چونسٹھ سال آخری حد ہوگی اس کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کو بھی اٹا دیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں صرف سیویلین مارشللہ نہیں بدترین قسم کا مارشللہ لگانے کی انہوں نے سرٹیفیکیٹ دے دیا ہے اس کٹ پتلی پارلیمنٹ نے اس ڈاکے کے دریئے وجود میں آنے والی اس پارلیمنٹ نے جس نے یہ ظلم پچیس کروڑ عوام پہ کر دیا ہے اب یہ بادشاہت ہیں یہ کنگ شپ ہیں سپر بادشاہ آپ نے بنا دیا ہے ایک ہزارے کے سربراہ کو بجائے اس بات کے کہ آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے آپ یہاں ملک کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جو دنیا کے سامنے ہو رہی ہے اس کے لئے کوئی آواز اٹھاتے جو یہاں جمہوریت کا مطلب حق کے حکمانی عوام کا ہونا چاہیے ان کو دینے کی بجائے آپ نے یہاں اپنے آپ کو کٹ پتلی ثابت کیا نہ صرف آپ ہیں بلکہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے کبھی بھی نہ آپ اقتدار میں زیادہ دیر رہ سکیں گے اور نہ ہی عوام آپ کو اس کو قبول کرے گی آخری جو انصاف کا فورم باقی بچ گیا ہے آج یہ کٹ پتلی ان کے اوپر حملہ آور ہیں اس سپریم کونٹ کے حملہ آور ہیں تاکہ اپنے مرضی کا نظام انصاف قائم کر سکیں اور پھر ان کے ذریعے سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں تو میں آپ کو وان کرتا ہوں اس کا نقصان سوائے انتشار کے سوائے افراد تفریقے سوائے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب میں عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں آپ اپنے حقوق کے لئے اٹھیں آپ کا حق ہے کہ حق کے حکم نہ نہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ اٹھیں اس کو حاصل کریں اس لیے کہ ان کٹ پتریوں نے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان تمام لوگوں نے اور یہ سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والوں نے جمہوریت کو دفنا دیا ہے اور ان لوگوں نے بدماشیہ اوپر مسلط کر دیا ہے اور اس بدماشیہ نے ملک میں آئین اور قانون کو پامال کر دیا ہے اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں آئین اور قانون کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے اب یہ نظام انصاف میں حملہ آور ہیں اور انصاف کے نظام کو اپنی بادی بنانا چاہتے ہیں اور یہ جو ظلم ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا خانہ جنگی ہوگی اس کے نتیجے میں ماب جسٹس سسٹم میں وال ہوگا اور اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا جو ان کے نہ اپنے گھر محفوظ ہوں گے لیکن نقصان ملک کا ہوگا یہ لوگ تو اہلی کا اپنے زٹھائیں گے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے لیکن میں عوام کو کہہ رہا ہوں اپنے حقوق کے لئے نکلیں اور اٹھ کڑے ہوں ابھی مجھے بتائیں یہ آج سے ایک مہینہ پہلے جب انتظار پنجوتا کی نے عمران خان کے فوکل پرسن نے جس وقت یہ کہا کہ جی میں کنٹیپٹ آف کورٹ فائل کر دی کہ میں صبح پیش ہوں گا کنٹیپٹ آف کورٹ توہین عدالت کے لئے کہ عمران خان کی ملقاتوں پر پابندی بجلی بند ان کی افسرسائز بند باہر کوئی نہیں نکال سکتے کوئی ملقات نہیں ہو سکتی تو اس کو شام کو اٹھا لیا گیا اس اسلام آباد سے اٹھایا گیا مجھے بتا دیں کدھر ہیں سیسی ٹی وی کیمرے اٹرانی جنرل صاحب نے آگر کہا کہ جی چوبیس گھنٹے میں رہا ہو جائے گا ٹریس ہو چکا ہے پھر آپ نے جو اٹک میں ڈراما دیکھا وہ جو پولیس ڈراما کر رہی ہے وہ پوچھتا ہے پولیس والا کہ تمہارا نام کیا ہے وہ ہے انتظار وہ آگے سے خود کہتا ہے جی انتظار حسین صاحب ہے تو کیسے اس کو پتہ چل گیا تھا یہ سارے ڈرامے بند کریں اس ملک کو قانون اور آئین کا مطابق چلنے دیں اس کو میامار مت بنائیں آپ جب تک ملک میں رول آف لا قائم نہیں کریں گے جب تک ملک میں جمہوریت قائم نہیں کریں گے تو اسی طرح جو آج بلوم برگ کی رپورٹ آئی ہے آپ کو پتہ ہے سارے دوستوں کو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ کا جو پڑا لکھا نوجوان ہے یا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے یا وہ ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے اور آپ کا سنمایہ کار آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے خدا کے لئے اس ملک کے پچیس کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں لوگوں کو رہنے کا حق دیں اور اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں شکریہ جی سوال تھا آپ کا شیف شاہن صاحب یہ بتائے گا دیکھیں ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ وہاں مقنع اجیکشن ریز کر سکیں آپ کا سوال دوسرا ہوگا کہ پھر ہم پارلیمانی کمیٹی میں کیوں نہیں بیٹھے تھے جو چیف جسٹس کی تیناتی کر رہی تھی دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کے اندر ہمارے تین ووڈ تھے اور وہاں تری فورت مجارٹی سے فیسرہ ہونا تھا آٹھ بندے گورنمنٹ کے پیپس پارٹی اور امکیو ایم اور مسلم لیگ نون کے آلیڈی بیٹھے ہوئے تھے فیسرہ ان کے ہاتھ میں تھا ان نے کیا کامران مرتضیٰ گیا اس نے اجیکشن کیا کیا ہوا وہ آلیڈی فیسرہ کر چکے تھے تو ہم نے اس کو نہیں قبول کیا کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن ہم اس میں انڈر پروٹیسٹ بیٹھ رہے ہیں انڈر پروٹیسٹ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کا بھی ضمیر جگہ نہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں ہونے والے اس ظلم کو روک سکیں اگر ہم کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور انشاءاللہ وہ پوری طرح بھرپور نمائندگی کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو اور اپنا اس وقت رول ادا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ سوچ لیں کہ جسٹس خاضی فائیسہ کو زیادہ دور نہیں ہے تو اس کا جو انجام ہوا ہے تو پھر جو جج اس طرح نائنسابی کے فیصلے کرے گا اس کا انجام شاہد اس سے بھی بتر ہوئی